موسیقی 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 کے ساتھ ہوا ان پر یہی لوگ خاموش ہوتے ہیں یہ دوگلہ پن ہے صرف اپنے لیے بولتے ہیں وزیر دفاع خاج آسف کی بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات پر میڈیا ٹاپ بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات پر ہر کوئی افسردہ صدر مملکات اور وزیر آزم کی موسیٰ خیل میں دہشتگردی کے واقعی کی مزمت آسف زرداری نے کہا بے گناہ انسانوں کا ظالمانہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے دہشتگرد ملک قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں کسی بھی قسم کی دہشتگردی قبول نہیں قانون نافذ کرنے والے داروں کو واقعی کی فوری تحقیقات کا حکم وزیر داخلہ موسیٰ نقوی کی دہشتگردی کے واقعی کی شدید مزمت گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار موسیٰ نقوی نے کہا کہ تحقیقات کے بعد حقائق ثبوت کے ساتھ سامنے لائیں گے تقریب کاری کے واقعات پاکستان میں عدم استحقام پیدا کرنے کی سازش ہیں بلوچستان میں امن کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا دہشتگردوں اور سہولت کاروں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو مستقل بنیادوں پر مانیٹر کیا جا رہا ہے وزیر عالی بلوچستان سرپراز بکٹی وزیر عالی سن مراد علی شاہ وزیر عالی قیبر پختونقا اور بلاول بھٹو کی دہشتگردی کے واقعات کی مزمت وزیر عالی پنجاب مریم نواز کی بھی دہشتگردی کے واقعات کی مزمت گہرے دکھ کا اظہار قائد نون لیک نواز شریف کا بلوچستان میں قیمتی جانوں کے زیاں پر گہرے رنج کا اظہار نواز شریف نے کہا دہشتگردی کی جنگ میں ہم سب کو ایک ہونا ہوگا پی ٹی آئی دور میں دہشتگردوں کو واپس لاکر بسایا گیا دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس سکت نیشنل ایکشن پلان کی ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی بلوچستان میں امن کے قیام کے لیے سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں شہداء اور زخمیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال قومی اسمبلی کا اجلاس بلوچستان میں دہشتگردی واقعات پر بولنے کی اجازت نہ ملنے پر آپوزیشن کا ایوان سے ووک آؤٹ سپیکر آیا صادق سے کہا بلوچستان واقعات پر بحث کی جائے سپیکر نے ایوان کی کارروائی معمول کے مطابق چاری رکھی بلوچستان کے حالات پر دو دن ایوان میں بحث کرائی جائے اسد قیسر کا ویڈیو پیغام تاریخ فضل چودری اسد قیسر کو منع کر واپس ایوان میں لے آئے پلوچستان میں حالات پر ایوان میں بحث ہونی چاہیے نہتے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے حکومت غیر سنجیدہ ہے ہماری آواز پچھلی جا رہی ہے جب آپوزیشن کو پچھلیں گے تو جمہوریت نہیں فستائیت ہوگی آپوزیشن لیڈر عمر ایوب اسلام آباد لوکل گورمنٹ ترمیمی بل دوہزار چوبیس قومی اسمبلی سے کسرت رائے سے منظور بل وزیر قانون آزم نظیر تارن نے پیش کیا آرمی چیف جنرل سید آسیب منیر سے پیپلز لیبریشن آرمی گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی اور فوجی تربیت کے امور پر تبادلہ خیال دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے امور پر بھی بات چیف آرمی چیف نے دونہ ممالک کی افواج کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا پاکستان چین کے ساتھ اپنے دائمی تعلق کو بڑی اہمیہ دیتا ہے پاکستان چین کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جنرل آسیب منیر کے گفتگو چینی کمانڈر نے جی ایچ کیو میں یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے جی ایچ کیو آمد پر چینی کمانڈر کو چاک چوبند دستے نے سلامی دی جنرل لیک یا ویمنگ میں دیشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سرہا پاک فوج کی پیشہ برانہ صلاحیتوں اور جذبے کی بھی تاریف کی آئی ایس پی آر پیپلز لیبریشن آرمی کے گرانڈ فورسز کے کمانڈر کی خاجہ آسیب سے بھی ملاقات وزیر دفاع نے تمام شعبوں میں پاک چین تعلقات کی طویل تاریخ کو سرہا چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سنگ بنیاد ہے خاجہ آسیب تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس حکومتی قانون سازی سے متعلق امور پر غور تحریک انصاف کا حکومتی قانون سازی کے خلاف اسملی کے اندر اور باہر احتجاج کا فیصلہ اسلام آباد لوکل باڈیز ایکٹ میں ترامیم کی مقالفت پر بھی اتفاق ایم اے نے اس کی پارٹی وابستگی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروا دیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے گائیڈ لائن مانگی تھی ہمارے تمام ایم این اے کی وابستگی کو مانا جائے چیمن پی ٹی آئی بیریس سے گوھر کی گفتگو آٹھ ستمبر کا جلسہ ہر صورت ہوگا بانی پی ٹی آئی نے تنبیح کی کہ آخری مرتبہ جلسہ منصوب کر رہی ہیں قانون سازی کے لیے حکومت کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہیں اوپوزیشن لیڈر عمر ایو چوروں کو پکڑنے کے لیے ڈاکوں کی کمیٹی بنا دی ہر جگہ ہماری جو ہے وہ بدنامی نہ کریں کبھی کہتا ہے کسی کا باپ مجھے جلسہ کرنے سے نہیں روح سکتا تو کونسا ڈیڈی آگیا تھا جس نے آپ کو کہا کہ جلسہ نہیں کریں گے جلسہ دیکھیں حجب ہوتا ہے اب تردول میں جلسہ تھا آپ نے وہاں پر کوئی سٹیج دیکھا آپ نے وہاں پر کوئی کرسیاں دیکھیں آپ نے وہاں پر کوئی انتظامات دیکھے کوئی انتظامات نہیں تھے کیونکہ جلسہ ہی نہیں ہونا تھا وزیراعلا کہتا ہے کسی کا باپ بھی جلسہ کرنے سے نہیں روک سکتا اب کونسا باپ آ گیا جو جلسہ روک دیا فیصل کریم کنڈی کے تنکی دیوار خیبر پختونخہ حکومن نے چوروں کو پکڑنے کے لیے ڈاکوں کی کمیٹی بنا دی خیبر پختونخہ میں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہو رہا خیبر پختونخہ میں کلاس فور کی نوکریاں بیچی جا رہی ہیں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا گورنر خیبر پختونخہ کی میڈیا سے گفتر دور انٹینٹ میں ایشو کس وجہ سے ہے حکومت عدالت میں تسلی بخش جواب نہ دے سکی وزراء کے متضاد بیانات آ رہی ہیں کبھی فائر وال ہے کبھی فائر وال نہیں ہے وزیر ایک دن ایک دوسرے دن دوسرا بیان دیتا ہے پوری قوم کنفیوز ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ انٹینٹ سست روی اور فائر وال کے خلاف درخواست کی سمات کے دوران چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے تو عدالت کو ریپورٹ ڈینگ عدالت جاننا چاہتی ہے یہ ہو کیا رہا ہے ایک رات کے لیے سسٹم میں مسئلہ ہو جاتا ہے بارہ چودہ روز ہو چکے ہیں چیف جسٹس کا پی ٹی اے حکام سے مقالمہ کیبل یا کیبلز کٹ گئی ہیں تو اس کا ذمہ دار پی ٹی اے ہے یا کوئی اور حکومت اس کو اتنا نارمل لے رہی ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں دس دن سے بزنس کمیونٹی شکایت کر رہی ہے انٹرنیٹ سے متعلقہ ہر کوئی شکایت کر رہا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق ہماری کسی انسٹالیشن کی وجہ سے کوئی ایشیو نہیں آیا ڈیپٹی ایٹرنی جنرل کا عدالت میں بیان عدالت نے تین ستمبر کو تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی ممبر ٹیکنیکل وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی آئندہ سماعت پر طلب مجھے پانچ سالوں تک اس کوٹ میں اس پاکستان کی اس ریاست کے اس نظام میں سیاسی طور پر بنائے تحریک انصاف کے زمانے میں دوہزار انیس میں مجھ پر یہ کیس بنایا آج پانچ سالوں کے بعد عدالت آرام سے کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ پر الزام جو لگا تھا وہ غلط تھا تو میرے یہ پانچ سال کون واپس لا کر دے گا پی ای میلن کی حکومت ہے وہ بہت آسانی سے ہمیں اگنور کر رہی ہے ہمارے بھی صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو اس ملک کا نظام تباہ برباد ہو گیا ہے کلپٹن میں سرکاری رازی کی غیر قانونی لوٹمنٹ کا ریفرنس مصطفیٰ قبال اور دگر ملزمان بری احتساب عدالت کراچی نے نیب کی ریفرنس بحالی کی درخواست مسترد کر دی عدالت کا چیر بین نیب کو ریفرنس واپس بھیجنے کا فیصلہ برقرار عدالت نے نیب کی ریفرنس بحالی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا مجھے پانچ سال بعد نیب کوڈ نے بری کر دیا میرے پانچ سال کون لوٹ آئے گا کیا آپ مجھ پر جھوٹا کیس بنانے والوں کو کوئی صداب ملے گی وزیراعظم نے بجلی بیلوں میں کمی کے حوالے سے جل خوشخبری سنانے کا یقین دلایا ہے نونلی کی حکومت ہمیں نظرانداز کر رہی ہے اگر نظرانداز کریں گے تو ایک دن ہمارے صبر کا پیمانہ بھی لبریس ہو سکتا ہے کامرانٹی سوری ہی گورنر سندھ رہیں گے مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتک ہو آپ نہ ڈریں ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے ایک دوسرا جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں آپ جب اٹیک کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست میں پارٹی ٹیک آور کرنے لگی ہے ایک بات میں باری باری پچھلے ایک سال سے واضح کر رہی ہوں کہ دیکھیں ایک لیڈر ہے اس وقت وہ صرف پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں ہے وہ اس مسلم امہ میں مانا جانے والا ایک لیڈر ہے وہ ہے عمران خان آپ جب کہتے ہیں کہ لیمہ خان یا بشرا بی بھی پارٹی ٹیک آور کرنے لگی ہیں یہ سکرپٹ لکھ رہے ہیں نا بیٹھ کے پیچھے آپ کو پتہ کہاں سے لکھی جاتی جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں وہاں سے ان کو کوئی سکرپٹ تو بدل دیں ہم پاگل ہیں کہ سیاست میں آئیں گے یہاں سیاست نہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچی جا رہی ہیں اس وقت بانی پی ٹی آئی نشانہ ہیں ہم درمیان میں کھڑے ہیں بانی پی ٹی آئی کی حفاظت کریں گے علی مقان کی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو وزیر علیہ خیبر پخونقہ علی امین گنڈاپور کی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات موجودہ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بات چھی مونی صلاحی اینٹی منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت عدالتی احکامات پر مونی صلاحی کا اشنافتی کارڈ بلوگ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق مونی صلاحی کا پاسپورڈ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا مونی صلاحی کے ساتھ چھے اور ملزمان کے اشنافتی کارڈ بھی بلوگ کر دیے گئے